جی اسلام علیکم جی میں ہاتھ وڈاپنا ہوں اسٹ بابا جی اور میں آگیا واپس دوبارہ جساں کسی توڑے نل آجے گل سانجی کیتی سی کسی بار بار آن لائن آمانگے اور بار بار توانو ڈسٹرپ کریں گے اور تسی پلیز مہربانی کر کے جو جو اسی شیئر کر رہے ہیں وہ تسی جو اسی توڑنل ریکارڈ کر رہے ہیں سوری وہ تسی اگے شیئر کر دے چلنا ہے پلیز اسی پہنچے ہیں جی گردوارہ سری کیارہ صاحب پہلی بادشاہ ان انکانہ صاحب جتے دے ایک بہت مشہور واقعہ ہے آپ لیز شیتینل ویڈیو انو نال دینا لگے شیئر کر دو تاکہ زیادہ تو زیادہ سنگتا جڑیاں نے اس جگہ دے درشن کر سکن جی گردوارہ سری پہلی بادشاہ کیارہ صاحب ٹھیک ہے جی اسی ایتے پہنچے ہیں ان انکانہ صاحب دے اندر ویر نشان سنگھ نو سی کروا رہے ہیں درشن ٹھیک ہے جی گردوارہ سری پہلی بادشاہ ہی کیارہ صاحب اور ایک سروبر تو اسی ویڈیو دا سٹارٹ لیا جی ہر وڈے گروہ کر دینا سروبر ہے مجود ہے آج بھی مجود ہے اور وہ صرف اور صرف اے سواستے پانی نہیں ہے کیونکہ ایک سات گردوارہ ہیں نہیں تے ایک گردوارہ بہت بڑا جننوں کے گردوارہ سری جنم اس تھان اسی اوہ اینڈ تے دکھاوانگے تو انہوں جتے بابا جی دی برت ہوئی سی تو اتھے ہی جڑا اپنا سروبر صاحب نو پر رہا جاندہ کیونکہ اینہ پانی جڑا پھر وہ کہلو ہوت اسی کے ضائع ہندہ کیونکہ جننی سنگت ہے اوہ دے واسطے کیونکہ صبح شام سنگتہ جڑیاں نے اسے ہی گروہ کا ارمتھا ٹھیک دیاں نے ٹھیک ہے جی ستہ گردوارہ چون پرکاش ساری جگہ گروہ مہاراج دا لیکن جہدہ جڑی سنگت ہے اوہ ٹک دی ہے جتے جنم ستھان ہے ایتھے تے جنہوں لاغے جنہ دیاں دکانہ نے جنہ دے بزنس نے کاروبار نے اوہ اندھے درشن کرن لی باقی صبح دی سیوہ جڑی ہے اور شام دی جڑی سیوہ ہے اور تین ٹائم دا اڑا لنگر ہے اوہ گردوارہ سری جنم ستھان دے اندر ہی پرکٹسز جڑی ہیں اوہ جاری ہیں ٹھیک ہے جی اے درشن کرو جی تھانکیو ویر جی بہت شکریہ جی ایتو اڑا سارے اندھا پیار جو ہے جی ایس واسطے کہنے دے جی کہ جدو بندہ کوئی شعب دیاں کوئی اکھر کوئی لفظ جڑے بھول دا ہے اوہ مون چو اندروں اوسولے ہی نکل دے لے جدو تو اڈی شردہ پوری ہوئے من تو ہوئے پگتی ہوئے یہاں کہلو وہ تسی کہ تسی کسی نو محبت کرو دل نل تے فیر ہی ہندہ ٹھیک ہے جی میں تے اہی گل کواں گا اور اگے چل دے ہیں ہاسی تو انو پائی نشان سنگھ بھی نے ساڑے نال پائی جنم سنگھ نے پھر اس تو بعد ساڑے نال گیانی مدن جی بھی نے نال تو انو یاد ہوئے گا میں گھر دوارہ سری پہلی بادشاہی کرتارپور صاحب تو پائی مدن جی نو تے ایک ہور زھڑے ہندو بیرسی ہونا نال لیا سی تے میں مسلم تو اڈاویر ساں تے اسی تنہ نے ملکے ایک میسیج دیتا سی جو کہ کہلو وہکہ بابا گو نانک صاحب نے کٹ دی سانجی بالتا دی جڑی گال کیتی سی وہ دے ہوتے ہو تو سی ویڈیو نو بہت بیارا بہت زیادہ لائک کیتا سی ہاں جی دیکھ لو تو سی یہ وہ جگہ جی جتے گرو مہراج دی مال نے ایک جاٹ دی فصل خراب کار دیتی سی جتے چارہ کھا دا سی انہاں کی کیا دینے بیج بانانے تے بابا گو نانک صاحب ایتھے کسے روک دیتے لے لیٹے ہوئی سی تے انہاں اونگ آئی تے انہاں دے نال ہی کہلو جس طرح آخھ لاک جاندی یہ بندے دی تے انہاں آکے شکایت کی تھی کہ نانک تو اتھے ستا پہاں اور تیرے جڑے ڈنگر ہے وہ میرا کھا گئے کھیت کھا گئے تے بابا گو نانک صاحب نے جدو نام نال لیا انہاں تے جا کے جدو دکھایا تے کھیتی اسے ترہ ہی حریسی بلکہ گینہ پہلے زیادہ سی ٹھیک ہے جی تے اوٹھوں ہی ایک آل جڑی ہے رائے پلار پٹی صاحب تک بھی پہنچی ٹھیک ہے جی اور پھر اے گردوارہ جڑا ہے وہ سارے آ گیا آہ دیکھ لو جی آہ اتحاس جڑا لکھیا ہویا جاتھ ہے نشان صاحب ہان جی جی بھی جی ملکہ گینہ بلکہ جی کا خالصہ آیا بلکہ جی کی فتے جی ماف کرنا ہی ادھر ہور بچارہ کر رہے سی گے پا جی انہاں نے ہاتھتے تا دینال ساری سانج پائی دیتی ہونی آہ ہاں کھڑے ہیں سوالے گردوارہ شریف کیارہ صاحب تانتان سری گرنان قدیش صاحب مہارد جتھے ہاتھے آسوالے پا جی سارا ہوگی سانج پہ گئی ہے آہاں جی جی تہا سوالے گال کیتی ہے بس تو ایسی گیانی مدن جی نیل گال کر رہا ہوں گے اپنے ویرنل تے پہلے سی انہاں بہت بہت مبارک دینے ہیں ایتھے دی سیوہ سماس جیڑی انہاں نو کھوپی گئی ہے تے ساڑا نکا جا ویر جیڑا ہے آج جی گیانی جی روپ دچ ساڑے نال کھلوتا ہے میں نو ایس چیز دی بڑی خوشی ہے وہ ایک جگر خالصہ واہگر جی کی فتحじゃない پہ شا simplاش آب جی سانگت تھانو کافی دور دور تان دیکھ رہی ہے تسجن جیڑا گردارا صاحب دا اپنا اتحاسا ایک واری فیر سما دو واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح جی ایس گرکار دا گرنانک صاحب کیونکہ سارے جاندے خوش رو تو چھوٹے ہندے کال پر ہواہگر جی دی پکتی دے بیچ لین راندہ ساں سو جدو پتا جی نوے جیڑی فکر سی و ستوندی سی گی کہ میرا پتر کام نہیں کر دا تے کسے دے کین دے انہاں نے پتا جی نے گرنانک صاحب نو مجھا لیا کے دے دیتی ہیں کہ تسی انہوں نے چرایا کرو تے گروہ صاحب نے جڑا و پتا دا جڑا آکھے و ساتھ کر کے منی آتے مجھا چٹونیاں شروع کر دیتی ہیں ایک دن کی ہویا کہ گروہ صاحب دا تے آن جڑا سے وکال پر خوایا گروہ والا ہو گیا تے پگتی دے بچلین ہو گیا تے جڑیاں مجھا سی گیا وہ کسے دوسرے کساندہ جڑا سی گیا وہ کھیت چڑھا لگ پئیا تے جدو اس کساندہ آکے دیکھیا تے گسا کیتا تے ایک آل جدو اتھوندے حاکم رائے بلار جی کو پہنچی تے انہاں نے اتھوندہ آکے جائزہ لیا تے جدو دیکھیا تے اے فصل جڑی سی گی ناکے جڑی کہندے سی گے کہ مجھا چار گئی آنے وہ فصل ہری پری سی اگے تو زیادہ سی گی تو اے مہارا آئی دے کوتک نے جی تے اکال پرکھوائی گروہ دی کرپا سی اور اس گروہ کا دہت ہاں سے سی گے جی وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی فتح تانتان سیر گروہ نانک دے سار جی میمہ جننی کہی جاوے انہی تھوڑی ہے تانتان سیر گروہ ارجن دے مہارا جوی انہاں بھرے جو کہندے ہیں وہ کہندے گیان تے آنکے شکرم نہ جانا سارنا جانا تیری سب تے وڈا ساتگر نانک جن کلم راکھی میری ساتھ سنگ جی ایتھے اپنا سمابتی کر دیں تا دنال سان جی سستان دی پھر اگے ہورستان تے درشن کریں گے پولوچوک دی کھما کرنی جی وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی فتح جی تسی خموشین ساتھ سنگ جی درشن کرو جگہ دے کیونکہ ازان ہو رہی ہے اسی تھوڑی درچوں پر روانگے کیونکہ گال چار رہی سی اس لیگ کونٹینیو جان دیتی جی گروہ پیاری سنگ جی ازان ہو رہی سی ازان دی احترام میں چیسی تھوڑی درچوب کی تیساں تے ہون بابا اندر جی سنگ جی اسی تو اڈے کول ہونا جی بلکل پشاور ہونا اور پشاور دا ساڑا بابا جی گروہ پال دینال تے بھی پایا بس میں ایک دن پہلے دساں گا کہ اسی کسوے لے پہنچ رہے ہیں تے تسی درشن کر رہے سی گردوارہ سری پہلی پتشاہی کیارا صاحب ننکانہ صاحب دے اندر رب رکھا جی تو ویڈیو نو نال دینال شیئر کر دے چلو بیجی کل مبنلہ بندہ ہے صلاحب نچ رہے ہیں صلاحب نچ رہے ہیں سویڈیو نچ رہے ہیں خوال دینال شیئر کر دے چلو بیجی صلاحب مٹانی شاور ہونا جا میں رکھا سا آیا اپنی دنیا ہا رہے ہیں دنیا جا میں رہا ہوں رجیو خود گو گیا جو بیا ہمارے ہیں